السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى حالی واصحابہ ادماعین اما بعد محترم دینی واسلامی بھائیوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں ایک ایسی بات جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسند ہے ایک ایسا کلمہ جس کو اللہ تعالی سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے وہ کلمہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اب غضل کلام علی اللہ کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ ایک آدمی کسی آدمی سے کہے اتق اللہ کہ اللہ سے ڈر یعنی اللہ کا حوالہ دے کر اللہ کا واسطہ دے کر اس کو کسی نافرمالی سے کسی برائی سے روکے کہ فلا تو فلا کام کر رہا ہے یہ حرام ہے تو فلا کام کر رہا ہے اس سے اللہ رب العزت نے روکا ہے تو فلا بات کہہ رہا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے نبی نے منع کیا ہے یعنی اللہ رب العزت کا نام لے کر اللہ کا حکم بیان کر کر اس کے سامنے یہ کہا جائے کہ تو اس کام سے رکھ اللہ سے ڈر تو پلٹ کر وہ رکھنے کے بجائے وہ تھمنے کے بجائے کیا جواب دے نبی قریم علیہ السلام اسلام فرماتے ہیں کہ فیقول وہ اس کی سامنے والے کی نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے کیا کہے علیہ کا نفس سکا کہ تو اپنا دیکھ تو اپنے کام سے کام رکھ جیسے ہمارے ہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے شیخ تو اپنا دیکھ کہا جاتا نا شیخ تو اپنا دیکھ یا گیان مت دو نبی چوہے کھا کر بلی چلی حج کرنے جب اس طریقے سے بات آتی ہے لوگ روکتے ہیں تو یہ مثالیں دی جاتے ہیں ان کو اور ان کے نصیحت کو اس انداز میں رت کیا جاتا ہے نام کس کا رہی جائر اللہ کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی عزمت اللہ کا احترام اللہ کا عدم نہیں ہے اس کے دل میں اللہ رب العزت کی قدر نہیں ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی دل میں اللہ کا جیسا احترام ہونا چاہیے تھا وَسَالْ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی پولیس کے ڈنڈے سے آدمی رک جائے گا پولیس کے ڈنڈے سے آدمی کسی قانون کی پابندی کر لے گا کسی نقصان کے ڈر سے اس کام سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے لیکن اللہ رب العزت کا نام آ رہا ہے اللہ کا حکم اس کے سامنے سنا کر قرآن کی آیت ہے اس کے سامنے پڑھ کر اس کو اس کام سے روکا جا رہا ہے لیکن وہ نہ روکے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے ایک صحابی ہیں دیکھیں اللہ رب العزت کی جب عظمت دل میں ہوتی ہے تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی طرف انسان لپک پڑتا ہے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے برائی سے نافرمانی سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے یہی تو مومن کی ایک صفت بیان کی گئی اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا دُکِرَ اللَّهُ کہ ایمان والے وہ ہیں ان کی خوبے ان کی حلامت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر اللہ کا نام آتا ہے وَجِرَتْ قُلُوبُهُمْ تو ان کے دل تھررا جاتے ہیں اگر گناہ کا ارادہ وہ ہاتھ کافنے لگتے ہیں گناہ کی طرف جانا ہو تو پیر کافنے لگتے ہیں وَجِرَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دلوں میں لرزہ تاری ہو جاتا ہے جب دل میں اللہ کی حظمت ہو یہ بات آدمی جو کہہ رہا ہے سامنے والے نصیحت کرنے والے کوئی اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی قدر اس کے دل کے اندر نہیں ہے سماج اور معاشرے کا ڈر تو ہے اللہ کا ڈر اس کے اندر نہیں ہے ایک صحابی ہے ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ غلام کے غلطے پر مجھے بڑا غصہ آیا اتنا غصہ آیا کہ میں اس کو پیٹنا شروع کر دیا غصے میں نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ کچھ سجائی دے رہا تھا پیچھے سے نبی کریم علیہ السلام آواز لگا رہے ہیں اے ابو مسعود جان لو ایک دفعہ آواز دیا غصے میں کچھ نہیں سنائی دے رہا ہے پھر دوبارہ نبی کریم علیہ السلام نے آواز لگے اے ابو مسعود جان لو تو کہا یہ آواز تو نبی کریم علیہ السلام کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی نصیحت نہیں کی ابو مسعود البدری کو جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو ایک جملہ اللہ کا نامی کافی ہے اس کے لئے اس کو یہ بتانے کے لئے اللہ کا حکم ہے اس سے اللہ نے روکا بس وہ رک جائے گا بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ابو مسعود یہ جان لو کہ جس طریقے سے تم اس غلام پر قادر ہو اور اسی غلطے پر تم گرفت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تم سے کہیں زیادہ تم پر قادر ہے وہ پکڑنے پہ آئے گا تو تمہارا کیا بنے گا وہ اگر تمہاری غلطے پہ اگر گرفت کرنے پہ آئے گا تو تمہارا کیا بنے گا کہا اتنا جملہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہاتھ کافنے لگے اس لاتھی سے پٹائی کر رہے تھا چھوڑ کے گریہ یہ اللہ کی عظمت ہے یہ اللہ کی قدر ہے کہ جب دل میں اللہ کا خوف اللہ کی قدر ہو تو یہ قیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے اللہ علیہ السلام آج کے بعد میں کسی غلام کو نہیں ماروں گا آج کے بعد میں کسی غلام کی پٹائیں نہیں کروں گا اور جس غلام کو انہوں نے پٹا تھا انہوں نے ان کو آزاد کر دیا کہا لو اس غلام کو میں آزاد کر دیتا ہوں تو دل میں جب اللہ کی عظمت ہوتی ہے میرے بھائی آدمی کے دل کی قیفیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی نصیحتوں کو قبول کرتا رد نہیں کرتا اللہ کے حوالے سے اللہ کے راستے سے اللہ کا حکم سے جب اس کی بات کہی جائے تو فرمان لیتا ہے شکایت کا جواب شکایت سے نہیں دے گا کہ کہا جائے کہ فلا سے رکھ تو پھر آئینہ دکھائے تو آئینے کو آئینہ دکھانا شروع کر دے یہ مومن کا مزاج نہیں ہوتا ہے بلکہ مومن کے اندر اعتراف کی قیفیت ہوتی ہے تو یہ ایک مومن بندے کی حالت اور صورتحال اس کی یہ قیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں جو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے اور جو کچھ ہم نے سنا کہا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن